لہٰذا ان دونوں کا علم مختلف تھا اور جس طرح سے یہ تین واقعات ہوئے کہ انہوں نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا یا پھر انہوں نے یعنی ایک بچے کو قتل کر دیا یا پھر جو دیوار گرنے والی جس کو سیدھا کر دیا جو تین واقعات ہیں تو گویا یہ جو علم ان کو دیا گیا تھا خود انہوں نے کہا وَمَا فَعَلْتُ عَنْ عَمْرِي میں نے یہ خود اپنی ذات سے اپنی جناب سے اپنے عمل اپنے علم سے نہیں کیا اور اپنے سیلف انیشیٹیف سے نہیں کیا بلکہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معمور من اللہ تھے اور وہ نبی ہی تھے اسی طرح جو بخائش شریف کی اور تنزی شریف کی روایات کے مطابق جو ان کا نماز پڑھنے کا ذکر ہے کہ سر سبز و شاداب ہو جاتا تھا علاقہ یا پھر ان کا بیٹھ کر اٹھنے کا ذکر ہے تو یہ ساری چیزیں بھی ان کے بشر ہونے پر دلیل ہیں کہ وہ بشر تھے لہٰذا یہ ایک کنفیون ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ نبی تھے اختلاف ہے یا فرشتہ تھے بہت سارے لوگوں نے کہا فرشتہ تھے جمہور کا خیال یہ ہے کہ وہ نبی تھے فرشتہ نہیں تھے ان کو اللہ نے تکوینی علم کے حوالے سے کچھ علم عطا فرمایا تھا بعض نے کہا کہ وہ اللہ کے ولی تھے ایک عام انسان تھے اور اللہ تعالی نے ان کو خاص علم جو ہے خاص وقت کے لیے دیا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ نبی بھی نہ ہوں فرشتہ بھی نہ ہوں وہ بلکل اللہ کے قضاء و قدرت کے کارکنان میں سے وہ بلکل یا تو فرشتہ بھی ہو سکتے ہیں انسان بھی ہو سکتے ہیں جن بھی ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی کسی کو بھی اللہ تعالی اپنی قضاء و قدرت کی کوئی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کسی وقت وقتی مسئلہت کے لیے بھی چن سکتا ہے تو وہ وقتی طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ان کو یہ تین واقعات کے لیے اور ان تین امور کے لیے ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہو اور اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت خاص نہ ہو یہ بھی اللہ کی طرف سے ممکن لہذا جب ان کے بارے میں کوئی بات حتمی طور پر قرآن اور سنت میں نہیں ہے تو ہمیں یہ خامخہ ایک فتوہ لگانا کہ وہ لازمان فرشتہ تھے یا وہ لازمان نبی تھے و یا وہ لازمان کوئی اور حیثیت رکھتے تھے میرے خال میں یہ ضروری بھی نہیں ہے اور یہ درست بھی نہیں بس اس کا فیصلہ بھی اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ ان کی حیثیت کیا تھی ایک بات بہارال کلیر ہے قرآن کے الفاظ سے بھی اور بخاری شریف کے حدیث کے بھی اور دیگر جو حدیث آئی ہیں ان کے الفاظ سے بھی جو ایک بات ظاہر ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں تو وہ جو سب سے بڑے علم کی بات کی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے امور کا جو علم ہوتا ہے وہ نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے لہٰذا اس اعتبار سے ان کی بات درست تھی غلط نہیں تھی البتہ جو تکوینی امور ہیں ان کے بارے میں نبی کو بالکل علم نہیں ہوتا اور یہ جو تینوں واقعات ہوئے ہیں یہ تکوینی امور سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا وہ جو ان لی علمن کہ میرے پاس ایک علم ہے کہ لا ينبغی انت علمہو تیرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ تو اس کو جان لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم علم تکوینی ہے اور اس کی نویت اور ہے اور وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم ہے وَإِنَّ لَكَ عِلْمًا اور آپ کے پاس ایک علم ہے جو میں نہیں جان سکتا تو وہ علم تشریعی ہے تو شریع علم اور تکوین علم کے اندر یہ بنیادی طور پر اور جوہری طور پر فرق ہے اس لیے دونوں کی نویت علم میں فرق ہے البتہ وہ اپنے علم میں بڑے عالم ہیں اور وہ اپنے علم میں بڑے عالم ہیں پھر دونوں کا علم ملا کے جو بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ چڑیا بیٹھ کنارے پر کشنی کے کنارے پر اس نے سمندر میں سے ایک چونچ بھری پانی کی تو حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کا علم اور میرا علم جو اگرچہ نویت کے اعتبار سے بلکل مختلف علم ہے مختلف میدانوں کا علم ہے لیکن ان سارے علم کو ملا کر بھی ہم دونوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ حیثیت بھی نہیں رکھتا جو اس چڑیا کے چونچ میں آنے والا پانی سمندر کے مقابلے میں حیثیت رکھتا ہے اللہ حضرت لہذا اصل عالم اور عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے وہ جس کو جتنا بتا دے جب بتا دے وہ نبیوں کو شریعت کا علم دے دیتا ہے اور حضرت خضر کو تکوینی امور کا اور تکوینی امور کا علم یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے بہار اللہ تعالیٰ کے جو کارکنان ہیں وہ فرشتوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں وہ اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے جائے رہے دنیا میں کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس کے اندر کارکنان کام تو کر رہے ہیں اب اگر کوئی فرشتہ جس کو ہم دیکھ لے کہ وہ ایکسیڈنٹ کروا رہا ہے تو ہمارے ذہن میں بھی وہ سوالات پیدا ہوں گی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گی اگر ہم دیکھ لیں ملک الموت یا اس کے جو کارکنان ہیں وہ فرشت کسی کی روح قبض کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی وہ سوالات پیدا ہوں کہ آپ نے اس کو کیوں مار دیا اس کو کیوں یہ کر دیا اس کا تختہ کیوں توڑ دیا اپنے کشتی کا یہ سارے سوالات پیدا ہوں گے اسی لیے بعض مفسریں لکھا اور اللہ باقورتبی نے اس کو بڑی بڑا فوکس کر کے اس نقطہ نظر کو بھی بیان کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کسی اور کو نظر ہی نہیں آئے وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئے تھے جب انہوں نے کشتی کا تختہ توڑا تو کسی اور نے نہیں دیکھا ان کو کہ وہ کشتی کا تختہ توڑ رہے ہیں وگرنہ اگر توڑتے تو باقی لوگ بھی اتراز کرتے کہ آپ کیوں توڑ رہے ہیں کسی اور نے اتراز نہیں کیا صرف موسیٰ علیہ السلام اتراز کیا اس کا مطلب ہے نظری صرف ان کو آیا تو بالکل ایسے سمجھ لیجئے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کارکن کے ذریعے سے ہو رہا ہے کسی نہ کسی فرشتے کے ذریعے سے ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے ایسا کارکن کام کر رہا ہے اور کار فرما ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اگر وہ ہمیں نظر آ جائے تو ظاہر ہے یہ سوالات تو پیدا ہوں گے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں تو وہی سوالات تھے جو ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں پیدا ہوئے بہرحال تینوں واقعات کے بعد پھر چونکہ حجت تمام ہو چکی تھی انہوں نے خود کہا تھا دوسرے واقعے کے بعد کہ اگر میں اب کوئی سوال کروں گا تو میں ہماری جدائی ہو جائے گی تو ان کی کہی بھی بات کے مطابق آپس میں جو ہے ان کی جدائی ہو گئی اور اس پر پھر ان نے کہا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں جس بات کی جس پر صبر کی استطاعت آپ نے نہیں رکھی اور آپ نہیں کر سکے اس کی تعوی اس کی حصل حقیقت میں بتا دیتا ہوں اور وہ حقیقت کیا ہے اما سفینہ تو فقانت لی مساکین یعملون فی البحر اچھا میں ارز کر رہا تھا کہ ایک تو یہ جو اختلاف تھا کہ خضر علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے وہ بہرحال اختلاف موجود ہے اور دوسرا مجمع البحرین جس جگہ دو سمندر ملتے ہیں یہ جو دو دریاں ملتے ہیں اس سے مراد کونسی جگہ ہے اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے اور بہت سارے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد بہرہ فارس یا خلیج فارس اور بہرہ روم اور مفسرین یہ لکھتے ہیں اور لکھنے کے ساتھ ہی یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ہیں تو وہ دونوں اس سے مراد لیکن وہ دونوں آپ اس میں ملتے نہیں ہیں حالانکہ مجمع البحرین کا مطلب تو آپ اس میں ملنا ہے اور جب آپ نقشہ میں دیکھیں خلیج فارس اور بہرہ روم تو ان کے درمیان میں تو کافی فاصلہ ہے لہذا ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے وہ علاقہ ہے جہاں خلیج فارس اور بہرہ روم کے درمیان کم مز کم فاصلہ جاتا ہے کم ترین فاصلہ جہاں رہ جاتا ہے وہ جگہ مراد ہے کہ اس علاقے میں حضرت خیزر ان کو ملے ہو سکتا ہے یہ بات کس ترینے کی بنیاد پر ان نے کہیے وَاللہُ عَلَى اور ایسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی ادھر کا سفر کیا ہو یہ تاریخ کے کسی واقعے سے یہ ثابت بھی نہیں ہے تاریخی روایات سے یہ ثابت بھی نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی ادھر کا سفر کیا ہو لیکن بہرحال ہو بھی سکتا ہے کیونکہ اس سفر کدھر کو کیا تھا یہ بتائین یہ موجود نہیں ہے کسی روایت کے اندر اسی طرح دوسری جو روایت ہے دوسرا جو مفسرین کا جو دوسرا نکتہ نظر ہے وہ یہ کس سے مراد دریائے نیل کا وہ مقام ہے جو بالکل آگے جا کے سوڈان میں خرطوم کے پاس ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ دو دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے دریائے نیل اور یہ وہ جگہ ہے اس کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے اس کو ایک جگہ پہ البحر العزرق اور بحر العبیز کہتے ہیں ایک حصے کو عزرق اور ایک حصے کو عبیز کہا جاتا ہے اور وہ مجمع البحرین ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل کے گئے ممکن ہے یہ اس لیے کہ مصر کے اندر رہے ہیں اور ایک تیسری روایت جو میرے نزدیک وہ زیادہ صحیح بات ہے واللہ اعلم بسواب اللہ ہی کو معلوم ہے اور وہ بحرہ احمر کا وہ حصہ ہے جہاں پہ خلیج سویز اور خلیج اقبہ یہ دونوں آپ سے ملتی ہیں یہ بحرہ احمر کو اگر آپ شمال کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں تو وہ ایک جگہ پہ آپ نقشہ میں دیکھیں تو ایک جگہ پہ وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے بحرہ احمر یعنی ایک طرف سے تو وہ بحرہ ارب کا حصہ ہے اور بحرہ ارب کی طرف سے یعنی بحرہ قلزم یا بحرہ احمر جس کو کہا جاتا ہے اس کو آگے جا کے آپ دیکھتے ہیں تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے دو شاخہ ہو جاتا ہے اور اس کی ایک شاخ جو ہے وہ خلیج اقبہ کہلاتی ہے اور ایک شاخ جو ہے خلیج سویز کہلاتی ہے جس سے آگے پھر نہر سویز نکال کے انہوں نے بحرہ روم کے اندر میڈیٹرینین سی کے اندر اس کو ساتھ شامل کیا ہے اور وہ ایک بہت بڑا لمبا فاصلہ جو اس کو خلیج سویز یعنی ازدر سے جہازوں کے آنے کے لیے نہر سویز جو کھو دی گئی اور اس کے ذریعے سے یہ فاصلہ کم کیا گیا ہے تو یہ خلیج سویز اور خلیج اقبہ اس کے درمیان میں وہ جو کونہ بنتا ہے تو مجمع البحرین وہ بھی ایک جگہ بنتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ بھی ظاہر ہے کہ تشریف لائے ہیں اور یہ علاقہ جب آپ مصر سے نکل آئے تھے تو وہ اس علاقے میں بھی رہے ہیں اس سے پہلے آپ مصر میں بھی رہے ہیں لہٰذا وہ خرطوم والا دریائے نیل کا مجمع البحرین بھی ہو سکتا ہے اور بہرہ قلزم کا یہ مجمع البحرین بھی ہو سکتا ہے لیکن جو میری ذاتی رائے ہے جس کو میں ترجیح دیتا ہوں مجھے یہی بہتر محسوس ہوتا ہے کس سے مراد یہ تیسری رائے ہیں یہ خلیج اقبا اور خلیج سویز والا جو مجمع البحرین ہے یہ اس سے مراد ہے واللہ علیہ السواب اللہ ایک معلوم ہے کہ کون سے مراد بہرحال وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ یہ حضرت خضر کے ساتھ ملاقات ہوئی تین واقعات ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے واقعتم سوالات کیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم فرماتے ہیں کہ یعنی آپ نے خواہش کہہ لَوَدِدْنَا ہم نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام لوکان موسیٰ صبر اگر موسیٰ علیہ السلام وہ صبر کرتے تو ہمیں اور بھی بہت سارے علوم حاصل ہوتے اور بہت سارے خبریں اور بھی مل جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے تاجدار ہیں اور نبیوں میں سب سے افضل ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی وہ باتیں نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے سیکھ کے بتا رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا اور صبر کرتے تو ہم اور معلومات حاصل کر لیتے تو اس کا مطلب ہے یہ تقوینی امور سے متعلق جو معلومات ہیں یہ اللہ نے نبیوں کو عطا نہیں فرمائی ہوتی نبیوں کو صرف علوم شریع کا ماہر قرار دیا جاتا ہے اور علوم شریع کے اعتبار سے ان کو میکسیمم جو عالی ترین علم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا فرمائی دیتا تو یہی دکھایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور اس پورے واقعے کے پیچھے جو فلسفہ اور حکمت ہے وہی ہے جو میں نے گزشتہ درس میں ابتدا میں ارز کیا تھا کہ اس واقعے کے پیچھے اصل میں حکمت یہی کار فرما ہے کہ جو ظاہری نظر آنے والی چیزیں ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی حقیقت ہوں اصل حقیقت کوئی اور ہو یا اللہ ہی جانتا ہے لہٰذا ظاہری طور پر کافر دردناتے پھر رہے ہوں ظاہری طور پر کافروں کا غلبہ ہو ظاہری طور پر مسلمان مغلوب ہوں تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو کافر ہیں وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں یا ان لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے ایسا نہیں ہے اصل حقیقت جو ہے وہ کوئی اور ہوتی ہے ظاہری حقیقت کوئی اور ہوتی ہے اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سوالات انہوں نے کیا تھے کہ روح کے بارے میں بتائیں صحابے کاف کے بارے میں بتائیں اور ہمیں ذلکرنین کے بارے میں بتائیں تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک نبی کو ساری باتوں کا علم ہو تقوینی امور کتنے ہو سکتے ہیں جن کا علم نبی ایک نبی کے پاس نہیں ہوتا جیسے موسیٰ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ چاہا کہ موسیٰ علیہ وسلم اللہ وددنا انہ موسیٰ صبر حتی یقص علینا یقص علینا من عمرہما ان کے بارے میں اور معلومات ہمیں ملتی ہیں یہ بھی فرمایا حتی یقص اللہ علینا اللہ تعالی ہمیں ہمارے اوپر کوئی اور من اخبار یہاں ان کی خبریں اللہ تعالی ہمیں اور بتا دیتا کیا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس اور مزید معلومات آ جاتی تو یہ سارا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ ایسی معلومات بہرحال وہ تکوینی امور سے متعلق معلومات تھیں جو حدثِ خزر کے پاس تھیں اور تشریع علوم کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام جو ہم سب سے بڑے عالم تھے اب اس کی حقیقت بتا رہے ہیں امم سفینت فکانت لے مساکین یعملون فی البحر فارت وانعیبہ وہ جو کشتی تھی وہ چند مساکین کی تھی محتاجوں کی تھی اور وہ اپنا اس میں کام کرتے تھے اور سمندر کے اندر وہ کشتی چلانے کا کام کرتے تھی یہ ان کا پیشہ تھا میں نے یہ چاہا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں کیونکہ ان کی کشتی نہیں تھی اور اس کے پیچھے جو ہے وراہم وراہ کمانا تو پیچھے ہے بعض نے اس کا ترجمہ آگے بھی کیا ہے یعنی اس کے آگے جو ایک جہاں جس طرف کشتی جا رہی تھی وہاں پہ ایک بادشاہ جو اس علاقے کا تھا وہ کشتیاں پکڑ رہا تھا تو ان کی کشتی نہیں دیکھتے اس نے پکڑ لینی تھی ان کے روزگار پر فرق پڑتا لہٰذا اس کی کشتی عیبدار کر دی تختہ توڑ دیا تاکہ بادشاہ نہ پکڑے اور ان بچوں کا ان مسکین لوگوں کا اپنا کاروبار جو ہے وہ چلتا رہے بعض نے ان کی تعداد بھی لکھی ہے کہ سات مساکین تھے سات بھائی تھے اور ان کا یہ معاملہ چل رہا تھا اچھا یہاں سے ایک اور بات بھی پتا چلی کہ مسکین جو ہے حالانکہ ان کا روزگار ہے ان کی پاس کشتی ہے اور ان کو قرآن نے مسکین کہا ہے تو وہ جو مسکین اور فقیر کی ڈیفینیشن ہے جس کے اندر اکثر ہمیں کنفین ہوتا ہے کہ انہم الصداقات للفقراء والمساکین کہ جو صداقات ہیں جب زکاة دینی ہے تو فقراء کو بھی دینی ہے مساکین کو بھی دینی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی آدمی جس کا روزگار لگا ہوا ہو تو وہ ضروری نہیں ہے کہ مسکین کی ڈیفینیشن سے نکل جائے تو مسکین کی ڈیفینیشن اور فقیر کی ڈیفینیشن میں فرق یہ ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو بالکل محتاج ہو اور مسکین وہ ہوتا ہے جو کمائی تو کر رہا ہو لیکن اس کی کمائی جو ہے اور اس کی آمدنی کے ذرائع ہیں اس سے جو کچھ وہ حاصل کر رہا ہے اس کی آمدنی اس کی ضروریات سے کم اس کی ضروریات زیادہ ہوں اور اس کی آمدنی کم ہو تو اس کو مسکین کہا جاتا ہے اور یہ مساکین ہے جو کشتی ان کے پاس ہے اور پورا روزگار کا بندبست بھی ہے لیکن مساکین ہے قرآن نے ان کو پھر بھی مساکین کہا ہے تو اس کا مطلب ہے فقیر زیادہ محتاج ہوتا ہے اور مسکین اس کا ذریعہ آمدن ہوتا ہے اس کے باوجود وہ زکاة کا مستحق ہوتا ہے یہ ہمیں عام طور پر سوال لوگ پوچھتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں اور قرآن نے اس کا جواب یہاں پہ دے دیا کہ مسکین جو ہے روزگار پر لگا ہوا آدمی جس کا کاروبار بھی ہو وہ بھی مسکین ہو سکتا ہے اگر اس کے جو وسائل ہیں وہ ضروریات زندگی سے کم ہوں اب انہوں نے بات صرف اتنی تھی اب ظاہر ہے یہ بات کسی کو نہیں پتا کہ آگے وہ جو بادشاہ ہے وہ زبردستی ان کی کشتیاں پکڑ رہا ہے یہ اللہ نے عمر تکوینی کے تحت اپنے کارکن سے کام لیا کہ وہ تختے کو عبدار کر دے تاکہ آگے جا کے اب دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے ہم جانتے ہو سکتا ہے ایک چیز جو تو اپنے لئے اچھا نہیں سمجھ رہے وہ تمہارے لئے اچھی ہو اب ظاہر ہے جب کسی کی کشتی ٹوٹی ہوگی وہ نظر آنے والے کسی شخص نے توڑی ہو یا نہ نظر آنے والے کسی شخص نے توڑی ہو جب کشتی ٹوٹی ہوگی تو مساکین کے اور اس کے جو مالک ہیں ان کے دل و دماغ پر کوئی اچھی کیفیت تو تاری نہیں ہوئی ہوگی انہوں نے اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے تو نہیں دیکھا ہوگا کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی لیکن وہ کشتی ٹوٹنا ان کے حق میں بہتر تھا اللہ جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر اور ان کو اس لیے اللہ تعالی نے یعنی صرف اس لیے حضرت خضر کو حکم دیا کہ اس کی کشتی کا تختہ توڑ دیں تاکہ ان کی کشتی ان کا روزگار چلتا رہے اور یہ ان کے حق میں بہتر تھا کشتی کا تختہ ٹوٹنا ان کے حق میں بہتر ہے سبحان اللہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَقَانَا بَبَاهُمْ مُمِنَنِ فَخَشِنَا يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا اللہ اکبر اور وہ جو لڑکا تھا فَقَانَا بَبَاهُمْ مُمِنَنِ اس کے جو والدین تھے بڑے نیک لوگ تھے اہلِ ایمان میں سے تھے فَخَشِنَا پس ہم میں یہ ڈر ہوا اَنْ يُرْحِقَهُمَا کہ وہ ان کو مجبور نہ کر دے کفر پر وہ ان کو مجبور نہ کر دے ہمیں یہ ڈر ہوا اس لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا اب یہ لڑکا جو ہے کہتے ہیں کہ غلام یہ کسی خاص عمر کے لیے نہیں بولا جاتا بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بچپن سے لے کر پیدائش سے لے کر جو جوانی تک کا جو عرصہ ہے اس کے اوپر لفظ غلام بولا جاتا ہے تو گویا اگر وہ بالکل کڑیل جوان بھی ہو تو بھی اس کے پر غلام بولا جا سکتا ہے اگر وہ بالکل چھوٹا بچہ ہو تو بھی اس کے اوپر لفظ غلام بولا جا سکتا اسی لیے مفسرین کے ہاں اختلاف ہوا ہے کہ بعض نے کہا کہ وہ چھوٹا بچہ تھا کھیل نہ تھا اور اس کو پکڑا اس کی گردن مروڑ دی اور یا پھر اس کو زبا کر دیا یا پھر یہ کہ اس کو پتھر مار کے کچل دیا کسی نے کچھ لکھا ہے کسی نے کچھ لکھا ہے یہ ساری باتیں ہیں کہ اس کو مار دیا لیکن جنہوں نے اس کو چھوٹا بچہ قرار دیا ہے انہوں نے اس کی توجیح یہ بیان کیا ہے کہ وہ بڑا ہو کر وہ اپنے والدین کو مجبور کر سکتا تھا سرکشی پر اور کفر پر اس لیے اللہ تعالی نے اس کو پہلے ہی بچپن میں ہی اس کا کام تمام کر دیا یہ بات تقوینی امور میں تو اللہ کو معلوم ہے کون بچے فوت ہو رہے ہیں کن وجوہات کی بنیاد پر فوت ہو رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے لیکن شریع علوم میں یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک کام ابھی وقوع پذیر ہوا نہیں ابھی اس کے مستقبل میں کہیں مکانات ہیں اور شروع میں ہی اس کو جہاں وہ سزا دے دی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی واللہ اعلم بس ثواب ہو سکتا ہے اگر کسی صحیح حدیث میں اور کسی صحیح روایت میں یہ بات آئی ہو کہ وہ بچہ تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا کہ مستقبل میں جا کے وہ والدین کے لئے برا ثابت ہوگا اور ان کو مجبور کرے گا سرکشی اور کفر پر تو یہ بات ہو سکتی لیکن جب قرآن کے بیان کیے وے الفاظ کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ غلام ہم ایک جوان شخص کو سمجھیں اور وہ جوان شخص جس کے بارے میں مفسی نے لکھا ہے کہ وہ بری آدات میں پڑ چکا تھا وہ ڈاکے مارتا تھا اور برائیاں کرتا تھا اور والدین کے پاس آکے جھوٹ بولتا تھا کہ میں نہیں کرتا تو اس کی ایک کیفیت تھی گویا بد کردار تھا اس بد کردار شخص کو جس کے کردار کی برائی حضرت خضر کو اللہ کی طرف سے بتا دی گئی تھی ان کے والدین کو علم نہیں تھا وہ نیک تھے اس لئے اس کو قتل کیا گیا یہ بات قرین قیاس ہے چونکہ غلام کا لفظ جو ہے جوانی تک کی عمر کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے لہٰذا اس کے اندر گنجائش موجود ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ چھوٹا بچہ نہیں تھا بلکہ وہ جوان لڑکا تھا جو مختلف قسم کی برائیوں میں مطلع تھا اور ان کی ان برائیوں سے اور برائیوں کے برے اثرات سے والدین کو بچانے کے لیے اللہ نے حضرت خضر کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیں اس کو قتل کر دیا بہرحال جو کچھ بھی تھا وہ یہ اس کے مقاصد بھی ہیڈن تھے اللہ کو معلوم تھے حضرت خضر کو بھی نہیں معلوم تھے اور حضرت خضر کو بھی بس بتایا گیا اور جو بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے بتایا فَعَرَدْنَا اَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُزْزَكَاتًا وَاقْرَبَ رُحْمَا پھر ہم نے یہ اس بات کا ارادہ کیا کہ اللہ ان کے لیے ایک اَنْ يُبْدِلَهُمَا اللہ تعالیٰ ان کو ایک سبسٹیچوٹ دے دے ایک تبدیل کر دے رَبُّهُمَا ان کا رَبْ خَيْرًا مِّنْهُزْزَكَاتًا وَاقْرَبَ رُحْمَا ایک پاکیزگی میں اور جو شفقت میں رحمت میں زیادہ قریب تر یعنی زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ اولاد دے دے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فَعَرَدْنَا فَخَشِنَا جو پیچھے کہا گیا تو اس میں جمع کا سیغہ ہے اور سن لیجئے یہ جمع کا سیغہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے جب بھی کوئی ایک پیچھے جو فورس ہے جو قوت ہے وہ ایک اجتماع کی قوت ہو اور عمل چاہے کوئی ایک شخص کر رہا ہو تو یہ سیغہ جو ہے وہ جمع کا استعمال ہوتا ہے یہ ایسے سمجھ لیجئے کہ کسی فوج میں سے کوئی ایک فوجی اگر وہ کوئی عمل کرے اس کو فوجی کو بھیجا جائے جاؤ کام کراؤ اور وہ کام کر کے آ جائے تو کمانڈر اگر یہ بیان دے کہ ہم نے یہ کام کیا تو یہ بالکل سٹیٹمنٹ درست ہوتی ہے اللہ کہ وہ ایک بندے نے کام کیا لیکن چونکہ پوری جماعت کی طرف سے وہ کام ہوا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا اور اسی طرح سے وہ فوجی خود بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا کہ وہ پوری فوج کی طرف سے وہ نمائندہ بن کے وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ نے چونکہ حضرت خضر کو یہ ڈیپیوٹ کیا تھا اس کام کے لیے اور ڈیوٹی اسائن کی تھی اس لیے یہ جو جمع کسی کے ہیں وہ اس لیے استعمال ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا حالانکہ کیا انہوں نے اکیلے نہیں تھا کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ معمور تھے معمور من اللہ تھے اس لیے انہوں نے کہا جی ہم نے کیا اور تیسری جو دیوار تھی وہ دو لڑکوں کی تھی جو اس شہر کے اندر تھے وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا اور اس کے نیچے ان کا کوئی ایک خزانہ تھا وَقَانَ تَحْتَهُ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا کَنْزُن خزانہ تھا لَهُمَا ان دونوں کا وَقَانَ عَبُوهُمَا صَالِحَا اور ان کے جو والد صاحب تھے یا ان کے جو والدین تھے وہ بڑے نیک لوگ تھے عَبُوهُمَا ان دونوں اسی طرح جس شخص کو موت کا یقین ہے تو پھر وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اس شخص پر بھی تاجب ہے اور اسی طرح تیسری چیز یہ لکھی ہوئی تھی وہ شخص جس کو حساب کتاب پر ایمان ہے اور حساب کتاب کا یقین ہے اور مر کے جی اٹھنے پر یقین ہے پھر وہ اپنے آخرت کی فکر نہیں کرتا اس شخص پر بھی تاجب ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے آخر پر پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ بھی لکھا ہوا تھا اور بعض نے لکھا ہے کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اور پھر یہ تین نصیتیں تھیں کم و بیش الفاظ کے ساتھ اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا وَاللَّهُ عَلَمْ بِسْسَوَا تو وہ اس کو قرآن نے کنز کہا ہے اس کی ڈیفنیشن نہیں بتائی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ یہ قول بہارل موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مرفوع بات ایسی موجود نہیں کہ اس کنز سے کیا مراد ہے خزانہ تھا کوئی قیمتی چیز تھی کوئی بھی قیمتی چیز ہو سکتی ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں خود کوئی وضاحت نہیں فرمائی خزانہ عام طور پر سونے چاندی کو کہا جاتا ہے اور سونا زیادہ قیمتی ہے اور یہ قرین قیاس ہے اس پر نیچے سونا ہوگا یا جواہرات ہوں گے ہرے ہوں گے اور اگر اس کے پر نصیتیں لکھی ہوئی تھی تو وہ گویا اور زیادہ قیمتی چیز بن گئی اس کو کنز قرآن نے کہا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحِ ان کے والد تھا نیک تھے فَأَرَادَ رَبُّكَا يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا قَنْزَهُمَا تیرے رب نے یہ اب یہ بتا رہے ہیں خزر علیہ السلام موسی علیہ السلام کو تیرے رب نے یہ ارادہ کیا اب پیچھے کہا تھا فَأَرَادَنَا فَخَشِنَا ہم نے ارادہ کیا ہم نے ہمیں یہ ڈر ہوا تو اب وہ پوری جو فیل کی نسبت ہے وہ اللہ کی طرف کر رہے ہیں کیونکہ پہلے جو فَخَشِنَا فَأَرَادَنَا کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود سے اپنے سیلف انیشیٹیف پر کیا بلکہ اس کا مطلب بھی یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا اور فَأَرَادَ رَبُّكَا اب یہ یہاں پہ وضاحت آگئی تیرے رب نے یہ ارادہ کیا اَنْ يَبْلُغَا اَشُدَّهُمَا کہ وہ دونوں بچے جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں وَيَسْتَخْرِجَاكَنْ دَهُمَا اور بڑے ہو کے جب وہ اپنی جوانی کے عمر کو پہنچیں تو پھر وہ جب ان کے قواہ مضبوطی کے عمر کو پہنچیں وَيَسْتَخْرِجَاكَنْ دَهُمَا تو پھر اپنا وہ خزانہ نکال لیں اور ظاہر ہے اگر دیوار گر جاتی تو ان کا خزانہ جو ہے وہ واضح ہو جاتا لوگ اٹھا کے لے جاتے اور ابھی وہ بچے تھے اگر وہ اللہ تعالی نے یہ چاہا کہ یہ ان کے بڑے ہونے تک یہ دیوار اسی طرح رہے اور جب یہ بڑے ہوں گے تو خود اپنا خزانہ نکال لیں وَيَسْتَخْرِجَاكَنْ دَهُمَا اور پھر یہ اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت کے نتیجے میں یہ سارا فیصلہ ہوا ہے سبحان اللہ وَمَا فَعَلْتُوْا عَنْ عَمْرِي یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا وَمَا فَعَلْتُوْا میں نے نہیں کیا عَنْ عَمْرِي اپنے ذاتی حکم سے یا ذاتی انیشیٹف سے میں نے اپنی یعنی ذاتی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ تعالی نے مجھ سے کروایا ہے ذَعْلِكَ تَعْوِيلُ یہ ہے حقیقت مَا لَمْ تَسْتَعْ عَلَيْهِ سَبْرَ جس پر تُو سبر نہیں کر سکا یہ اس کی حقیقت ہے اب یہاں پہ ایک لفظی فرق دیکھ لیجئے کہ آیت نمبر اٹھتر میں مَا لَمْ تَسْتَعْ عَلَيْهِ سَبْرَ سَعُونَبِّيُّ کا بھی تعوی لی مَا لَمْ تَسْتَعْ عَلَيْهِ سَبْرَ اور یہاں ہے مَا لَمْ تَسْتَعْ عَلَيْهِ سَبْرَ ایک تا کا فرق ہے وہ باب افتعال سے ہے اور اس میں یعنی سلاسی مزید فیہز ہے اور یہاں وہ باب افتعال سے نہیں فرق ان میں کیا ہوتا ہے جہاں باب افتعال آتا ہے اس میں اس کی خصوصیت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اس میں تکلف آتا ہے تو بتکلف استطاعت جو ہے اس کے استطاعت استطاعت کے اندر استطاعت بھی باب افتعال ہے تو باب افتعال سے جو لفظ آتا ہے اس کے اندر تکلف ہے اس میں تکلیف زیادہ ہے گویا اس وقت تک جب تک ابھی تعویل اب جب تک اس کی حقیقت بتائی نہیں گئی تھی تو سبر کرنا زیادہ مشکل تھا اور اب جب تعویل بتا دی گئی ہے اس کی حقیقت بتا دی گئی ہے تو اب سبر کرنا کم مشکل ہے اب نسبتاً آسان ہے اس لیے وہاں باب افتعال استعمال کیا گیا ہے اور یہاں باب افتعال استعمال نہیں کیا گیا تستے علیہ سبرہ اور تستتے علیہ سبرہ میں یہی فرق ہے وَيَسَ الُونَقَ عَنْدِلْقَرْنَئِن اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اور سوال کرتے ہیں وَيَسَ الُونَقَ عَنْدِلْقَرْنَئِن ذُلْقَرْنَئن کے بارے میں ذُلقَرْنَaktearn کون تھا اب یہ کرن کرنین جو ہے یہ تصنیہ ہے اور کرن کہتے ہیں سینگھ کو بھی کہتے ہیں پروں کو بھی کہتے ہیں اور اور یہ دو پروں والا یا دو سینگوں والا بعض کہتے ہیں کہ وہ تاج لگاتا تھا اور تاج کے اوپر دو پر تھے بعض نے کہا کہ اس کے باقاعدہ سینگ تھے بھارل کون تھا کوئی بادشاہ تھا اور اس کے بارے میں بھی مختلف آ رہا ہیں کہ یہ شخص کون تھا اس کے بارے میں سوال کیا تھا جو مشرقین مکہ نے سوال کیے تھے یہود مدینہ کے مشورے سے تو اس میں یہ سوال تھا کہ ذلکرنین کون تھا ذلکرنین ایک ایسی حصدی تھی جس کے بارے میں عربوں کے ہاں ایک عام کہانی سنائی جاتی تھی ذلکرنین کے نام سے لوگ واقف تھے لیکن اس کی حقیقت سے واقف نہیں تھے تو اس کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ تاکہ یعنی صرف آزمائش کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہوں گے اللہ کے تو یہ ذلکرنین کے بارے میں بتا دیں گے اسی طرح صحابہ کحف کے بارے میں پوچھا گیا اسی طرح روح کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے صورہ کحف نازل فرمائی اور اسی طرح جو صورہ بنی اسرائیل کے آیت نبر پچاسی کے اندر اللہ تعالی نے اس میں صورہ بنی اسرائیل میں روح کے بارے میں بتا دیا تو یہ مختلف چیزوں کے بارے میں سوال ہے یہاں یہ جو ویس آلونہ کا اندل کرنین آیا ہے اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں ذلکرنین کے بارے میں تو یہاں بعض مفسرین نے ایک بڑا لطیف نقطہ بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وی اصحالونہ کا ہے واو یہاں پہ جو واو کا عطف ہے یہ ایک ایسا قرینہ بتا رہا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے پیچھے جو کہانی بیان ہوئی ہے وہ بھی انہوں نے پوچھی تھی ان کے سوال میں یہ کہانی بھی شامل تھی اس سے پیچھے کہانی کون سی بیان ہوئی ہے کون سا قصہ بیان ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خیزر علیہ السلام تو جب اس قصے کے اختتام کے ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ وی اصحالونہ کا اندل کرنین اور آپ سے ذل کرنین کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پچھلا سوال بھی انہوں نے پوچھا تھا اس قرینے کی بنیاد پر بعض مفسرین نے کہا ہے کہ موسیٰ اور خیزر علیہ السلام کے بارے میں یہ سوال ہے وہ ان کے سوالات میں شامل تھا واللہ علم بسواب وہ کہتے ہیں روح کا سوال اس میں نہیں تھا بلکہ جو تین سوال انہیں پوچھے تھے وہ یہ تین سوال تھے اصحابِ کاف موسیٰ اور خیزر کا قصہ اور ذل کرنین کا قصہ یہ بات درست ہوتی اگر روایات کے اندر یہ تین سوال دیئے گئے ہوتے لیکن روایات میں جو حدیث کے اندر جو سوال آتاتے ہیں کہ انہوں نے تین سوال پوچھے تھے وہ ان تین